اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سارا احمد آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل ساراز آرٹ میں اور جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم بچھلے کئی دنوں سے گھوٹا جوری پر کام کر رہے ہیں شادی سیزن ہے اور بہت سارے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں فیملی میں شادیاں ہیں کزنز کی شادیاں تو ہم اپنے بریس کے حساب سے گھوٹا جوری بنا سکتے ہیں جو اچھے رکھتے ہیں مائیو مہندی کے رسم میں یا براتوالی میں کے جوڑے کے ساتھ بھی ہم اس کو پہن سکتے ہیں جہاں ہم نے رنس بنانا سیکھی ہیں کچھ ایرنگ سیکھے ہیں تو وہاں پہ بینگلز بھی بنانا سیکھنا ہے اسی بات کو مدین نظر لگتے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ چوڑی کا سٹائل بتاؤں گی اور اس کو بنانے کے لیے جو بھی سائز آپ کا چوڑی کا ہو اس طرح کے بلاسٹک کڑے یا چھوڑیاں آپ کو بہت ایزیلی مل جاتے ہیں کہیں بھی کراف شاپ سے اور ہمیں چاہیے ہوگا یہ اسنا کا کچھ گوٹا جو میرے پاس پیس میں رکھا ہوا ہے اب میں اسے استعمال کروں گی اس لیے بھی کہ ہمارے پاس جو بچیوی چیزیں ہیں جو زائے نہ ہو اور اس کو بھی ہم استعمال کر پائیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا اسنا کا چھوٹا سا بال یہ بھی کراف شاپ سے بہت آرام سے مل جاتا ہے میں نے اس کو گرم کر دیا چھوڑی اور اس سے اس کو کار دیا یہ چھوٹے سائز کا بھی بال ہے اور اس طرح کا بڑی سائز کا بال بھی استعمال کر سکتا ہے یہ آپ کی اپنی چوئس پر ہے کہ آپ کس طرح کیا بال سائز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جو چھوٹا سائز اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے چھوٹے سائز کا بال لیا اس کو کار دیا اور اب ہم اپنے چھوڑی ہے اس کو پورا کور کریں گے اور اس کو کور کرنے کے لئے گلو گن ہم نے پہلے سے غرم کرنے کے لئے رکھ دی تھی یہاں تھوڑا سا لگایا اور اس کے بعد یہاں اس کو رکھتے ہوئے اس طرح سے کیا اور اس کے اوپر ہی ایک اور راؤنڈ دے دیا تو یہاں پہ یہ پیس بھی ہو گیا اور یہ سیل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہم اس کو یہاں رکھتے ہوئے پوری چھوڑی بناتے جائیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم پوری چھوڑی کو ریپ کر دیں گے تاکہ جو ہماری بلیک سرفیس نظر آ رہا ہے وہ چھپ جائے اور ہماری چھوڑی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آ کر تھوڑا سا اور اس کو مضبوط کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا گلو لگا لیتے ہیں یہاں پہ اور اگر میں یہی بار ہمیشہ بولتی ہوں کہ جب آپ گلو لگا استعمال کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ بہت آرام سے کیونکہ گلو لگا بہت ہوتی بہت گرم ہوتی ہے اور اس سے ہاتھ جلنے کا اندیشہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم ہماری چھوڑی کو ریپ کر دیں گے ٹھیک ہوں گا جی اس طرح سے پوری چھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس کو ریپ کرتے ہو چلے جائیں گے اس طرح سے ہم ہمارے پوری چھوڑی کو ریپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور اس کو یہاں پہ لا کے ہم فنش کریں گے اس کو فنش کرنے کے لئے تھوڑا سا یہاں کرتے ہیں ہم کٹ اور یہاں رکھ کے اس کو تھوڑا سا لگائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی گلو لگانے کے بعد اس کو احتیاط سے ہم اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ وہ مضبوطی سے چھپا جائے ٹھیک ہے جی اگر ہم اس چھوڑی کو ایسے ہی سمپل پہننا چاہیں تو ہم سمپل بھی پہن سکتے ہوں ہم سمپل پہنے سے لیکن اس کو تھوڑا سا مزید کچھ اور بنانا چاہی ہوں تو اس کے لئے کیا کریں گے چھوٹے والے میرے پاس یہ بالک تھا اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب ہم اس کو بھی کچھ ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ہم اس کے ساتھ میچنگ کا ہی گوٹا اس کے لئے کریں گے سمپل کیا کر پہلے ایک یہ ٹھوڑا سا لگتے ہیں گذہ wach گوٹا اس کو لیا اور اس کے لئے لٹکت στην پیسٹ کر دیں گے دیکھیں جناب کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح ہم نے اس کو یہاں پیسٹ کر دیا اگین دو لگائیں گے ہم یہاں پہ ٹھیک ہے جی دو لگانے کے بعد پھر سے ہم نے یہاں پیسٹ کر دیا پیسٹ ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے اور دوبارہ سے ہم یہاں لگا کے اس کو اوپر کی طرف کر دیں گے اور ہم اس والے جو ہمارا ہاف بال ہے اس کو پورا اس طرح سے ریپ کرتے چلے جائیں گے اس کے ساتھ دوبارہ سے گلو لگاتے ہیں اور اگین ہم اس کو یہاں پہ کر دی ہیں پیسٹ اس طرح سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس کو پیسٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے تھوڑا سا احتیار سے کیونکہ سرپیس بھی بہت سلپری ہوتا ہے تو اس میں اچھے پیکنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم گلو لگاتے جائیں گے یہ ہم پورا ہی لگا دیتے ہیں ابھی یہاں پہ اس پہ اور پھر آپ اس کو یہاں پہ آگئے تو ہم اگین اس کو اوپر کی سائٹ پہ یہ اس طرح رکھ کر یہ دیکھیں دے یہ اس طرح سے ہم اس کو پیسٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کو پریس کر دے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس پہ چپک جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پورا ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے اور گلو گرم ہے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ میں ہر دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ بہت احتیاط سے گلو استعمال کی جائے گا آپ کا ہاتھ نہ جل جائے میں بھی جب استعمال کر دی ہوتی تو امومن میرا ہاتھ جل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کو پورا پیسٹ کر دیا اور پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں پورا ہمارا یہ بال ریڈی ہو گیا اور اس طرح سے اس پہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے اس کو کٹ کیا تھا تو کسی بھی پین کے ذریعے اور یہاں ہم نے اس میں تھوڑا سا ہول کر دیا ہے اور اور ہمارے پاس اسی طرح کی ایک رکھی ویتی گوٹے کی پٹی وہ ہم لگاتے ہیں یہی اور اس کو لگانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی پیسٹر نیڈل اس طرح کی کرشا والے جو کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا اس کا یہاں پہ کر کے اور جناب ہم نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے پاس یہ دیکھیں یہاں پاس کر دیا اور ہم اس کو نکال دیں گے نہیں بلکہ ہم اس کو یہاں سے ہی ہم کریں گے اس کو پاس پہلے ایک ٹھیک ہو گیا یہ اور پھر اب اس کو اگین ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں تاکہ یہاں سے گیا جائے اور یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا پکڑ لیں گے تاکہ ہماری جو ہے وہ دونوں سائٹ سے بن گیا جائے ٹھیک ہے یہ نیڈل ہم یہاں سے نکال دیں گے اور ہم اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا کٹنگ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا پیچھے ہمارے پاس یہ دو اس طرح سے آگئے ہیں اور ہم اس کو یہاں پسا دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر دیں گے ایک گرہ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ نوربل سی ایک گرہ لگا دیں اس میں چاہے تو کوئی ٹسلز بھی لگا سکتے ہیں اس میں لیکن بہت ہیوی ہو جائے گا اس لئے میں نے یہاں پہ یہ کر دیا اور جو ہم نے چوڑی بنائی ہے اس کو ہم اس کے ساتھ یہاں پہ یہاں رکھ یہ کرنے کے بعد ہم اس پہ لگا دیں گے یہاں پہ گرہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لگاتے ہیں اس پہ ایک نوٹ لگانے کے بعد تو جناب اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ کر لیا اس کو یہاں پہ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے اس کو یہاں پہ پار کر دیا اور اس طرح سے یہ ہمارا ایک ہینگنگ والا جھمکے کے ساتھ یا کچھ بھی کہیں اس طرح سے یہ ہمارا ایک کڑا تیار ہو گیا ہے اب اس کو پہن کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور دیکھیں کہ یہ جب ہم اس طرح پہن رہے ہوتے ہوں اور یہ ریٹک رہا ہوتے ہیں اس طرح یہ واقعی بہت اچھا رکھتا ہے تو یہ میں نے چھوٹے بال سے بنایا ہے اسی طرح میں نے آپ کے لئے کچھ اور بھی ڈیزائن کیا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں تو جس طرح سے ہم نے یہ بنایا اور آپ نے اس کو دیکھا اسی طرح میں نے ایک بڑے جھمکے کے ساتھ بھی اس کو ٹرائے کیا ہے اور میری فیملی میں شادی ہے اور وہاں ہم لوگوں نے پہننا ہے اس کو تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری تیاری کس حد تک ہو چکی ہے اور کسی مکمل تیاریوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں بس ہم دیت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری ہاں شادی ہو اور ہم اس کو پہن پایئے دیکھیں اس طرح سے ایک اور بنا دیا ہے یہ تھوڑا سا بڑے سا اس کا بنا دیا ہے اور ہماری پاس تھا بال اس پر ہم نے اس طرح لگایا تو یہاں پہ یہ یوں آگیا ہے چھوٹا جو ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہمارے پاس چھوٹی جھوم کی ایسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کلر اس کا ہم نے بنایا ہے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے اور جو دوسرا ہے اس کا کلر ہم نے کچھ چینج کیا ہے اور اس کو جو بنایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اور اس کو پیک کر کے آرام سے رکھ دیں نہ خراب ہونے کا ڈر ہے نہ کالا ہونے کی فکر ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے کچھ اس طرح بنایا ہے شیشے والے جو یہ ہوتے ہیں فلاورز وہ لگا کے موٹی ڈوری کے ساتھ اس کو یہاں ایجزٹ کیا ہے آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ سے لوگوں سے ایک ترخواچ کروں گی کہ یہ میرے چینل کو جس طرح آپ نے لائک کیا ہے اس طرح آپ اپنے فرنڈ اور فیملی والوں کے ساتھ بھی ان سے لائک کروائیے شیئر کروائیے اور ایک کمنٹ بھی کروائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے ریفرنس سے کون کون ہمارے یوٹیوب چینل میں ہمارے ساتھ جڑتا چلا جا رہا ہے یہ ایک چھوٹا سا سفر میں نے شروع کیا ہے اس کا کارما آپ سب لوگ مل کے میرے ساتھ بنائیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ جڑ کے اس چھوٹے سا سفر میں بہت بڑی ٹیم کے ساتھ ہم ایک اچھا پلیٹ فارم یہاں پر حاصل کر سکیں گے اور آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری دعایں کہ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم